یہ ہسٹوریکل فیکٹس بھی کہلیں جو بک آف ڈینیلز دانیال کی کتابیں ہیں ان کی اولڈ تسٹرمنٹ ہے بک آف ایکزوڈس ایکزوڈس کہتے ہیں جو بہت بڑا ان کا ایکزوڈس ہوا تھا اور یہ یہاں سے یہاں مائیگریشن ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آگے جو ان کا کیپٹیوٹی اور بیبلونیا ہوا تھا اس کا ذکر بک آف ڈینیلز میں ہے بائیول میں یہ سارا کیا ہے یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے لیکن ہمارے نبی کی دعا تھی اب اس قوم کو مسلمان قوم کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا لیکن اس کے کچھ درجات پر مسلمان قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے ان کی جیت رکھی ہے مسلمان سزا لے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا حدیث میں مجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو وہن کی حدیث ہے کہ ایسے دستر خوان ہے اس کو پکھانے کی طرح تم لوگ کو لوگ کاف کفار جویں کھائیں گے ملکن عاظر ملکن جبریین پھر خلافت انعلا من حاج نبوہ کا دور آخر میں لیکن جو پیچھے پروپنسٹیز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی وہ تو ہے حدیث میں لیکن الٹیمیٹلی مسلمان کا کیا ہے حدف گول اور وہ ہے وکٹری وکٹری ون عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو تب وہاں سے یہ سارا معاملہ پھر آگے جائے گا لیکن اس سے پہلے جو پنشمنٹس رسول اللہ سے نے فرما دی وہ بنی اسرائیل سے مشابت دے دی ہے اب بنی اسرائیل کو دیکھ لیں اور پھر آپ اپنے آپ کو ویلویٹ کر لیں اب کیا ہوگا ایک روایت ہے مختلف آپ کو کتاب ساہ ستہ میں مل جاتی ہے جہاں پہ نبی اسرائیل نے یہاں تک بتا دیا کہ بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آتا تھا اور کیونکہ جب ان کے علماء خموش ہو جاتے تھے جب وہ کوئی برائی دیکھتے تھے ان کے علماء خموش ہو جاتے تھے اور پھر بہانے تقدیر مسائل کو باتیں بناتے تھے بہانا اور پھر کتابوں کو ناکس کر دیتے تھے کتابیں ناکس ہیں اور پھر مسائل کو بناتے تھے بہانا دو حکمران تھے وہی علماء کا دل آپس میں جڑ گیا وہی عوام کا جڑ گیا پھر نبی عباس نے فرما اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا دعوت علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم اور ان کی زبانوں سے بلانتے ان کو پڑھوائیں کیوں کیونکہ وہ کیا کرتے تھے برائی دیکھتے روکتے نہیں تھے کتر مسائل کے بہانے ہیں یہ ہو جائے گا چونکہ ایسے ہے چنانچہ ایسے ہو جائے گا ادھر ادھر دھائیں شائن سے بات دین کو چلاتے تھے پھر حکمت کے پہلو سکھاتے تھے کہ حکمت ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیونکہ ان کا مسئلہ کی یہی ہے کہ ناکس ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ وہ تاریخ وہ تاریخ جو قرآن سکھاتا ہے وہ ان کے کتابیں تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ خراب ہے تو انہوں نے کیا کیا حکمران وہ کرپشن کو سپورٹ کیا ربائز ان کے ربائز جو تھے علماء اور پھر اللہ نے ان کے دل کرکٹ کر دیئے جوٹ دیئے پھر ٹھیک ہے غلط کے ساتھ اور عوام کے بھی پھر اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا اور ان پر لانتیں پڑھوائیں تو یہ آج مسلمان امت کا حال ہونے جا رہا ہے کہ علماء خموش بس لگا حکمت کے نام سے ہر چیز کو دھوکے میں ڈالو حکمت ہے حکمت ہے بہتر ہے شیر کو سکھا دو رمے آہو کہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ وہ شیر کی شیری کا فسانہ نہ دو کہ امت مسلمہ جو ہے ابس ان کو ہرن کی چار سکھاؤ ہرن کی جس طرح ہرن چلتا ہے رہ گئے رسم آذان روح بلالی نہ رہی رہ گئے فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی آذان دو فائف ٹائم سارا کچھ کرو لیکن روح جو بلال کی تھی وہ اس کی بات مت کرنا ہاں وہ روح کیا تھی حضر بلال سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی کانٹریبیشنز دیکھیں اس طرح نہیں بننا ہاں جو وہ عمل کرتے تھے وہ رچول اور رائٹس کرتے تھے بس اس پہ فوکس کرو وہ ہے امپورٹن چیز رہ گئے فلسفے بڑے بڑے فلسفی آئے گئے ایرسٹوٹل بتا نہیں کیا کہا سیکرورٹیز امام غزالی بڑے بڑے فلسفے سنکرز رہ گئے لیکن کیا فلسفے رہ گیا لیکن تلقین غزالی تلقین کدھر ہے انسٹرکشنز آف رائٹسنس کدھر ہے بس یہ ہے سپرفیشل سٹڈی ہے نبی اپاس نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہو جائے گی جب تم لوگ قرآن پڑھو گے ایسے لوگ تم دیکھو گے جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچ لی جائے گا اور رسم الخط رہ جائے گا تو یہ خوبصورت مساجد منا دی جائیں گی میں انشاءاللہ پوری ایک سیریز نکالوں گا ٹرائزن ٹریبولیشن اون دی میرٹس آف حافظ ابن کثیر رحیم اللہ بدائیہ والنہائیہ کی جو کتاب ہے نا ان کی اس پہ انشاءاللہ پورا میں انٹرسپیکشن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ کو انگلیش میں عرض مبتا ہوں گا اور ہمارے نبی پاس نے تمام جو پریڈکشنز آف دی ہیر آفٹر ہیں یا یوم القیامہ سے پہلے کی جو اشراعت السعاہ علامت القبرہ صغرہ یہ الملحمت العظمہ سے صغرہ پہ دجال ارائیول امام مہدی حیث ابن مریم یہ سارے انشاءاللہ ہم لوگ ایک ڈیٹیل میں میں انگلیش اور اردو میں ان کو میں انشاءاللہ اکسپلین کروں گا لوگوں کے لئے اور ہم اس کو ایکٹی سوڈر سیریز میں انشاءاللہ کنورٹ کریں گا اب چلتے ہیں تاریخی طرف